بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ ایک مسنون عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم فرمائی ہے لہذا مسنون عمل سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ایسا کام جو مباع ہو یعنی جائز ہو فرض اور واجب سنت نہ ہو اور نہیں حرام اور مکروح ہو بلکہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو ایسا کام جب درپیش ہو اور قلبی رجحان ایک جانب نہ ہو تردد ہو کہ آیا کروں تو بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے تو پھر اس موقع پر استخارہ کیا جاتا ہے مثلا ملازمت کروں یا تجارت کروں ملازمت ہو تو کونسی ہو یا تجارت ہو تو پھر کونسی تجارت ہو اسی طرح شادی فلا شخص سے کروں یا نہ کروں کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے یا کوئی مکان پلات دکان وغیرہ خرید رہا ہے تو آیا خریدنا میرے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے یا خیر اور برکت کا ذریعہ نہیں ہے اسی طرح کہیں سفر کا ارادہ ہے تو سفر کرنا بہتر ہے یا سفر نہ کرنا بہتر ہے اسی طرح اس سال حج کروں یا آئندہ سال حج کروں کونسا میرے حق میں بہتر ہے اس قسم کے امور کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات کسی بھی وقت وضوع کر کے دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کیے جائیں اس کے بعد حدیث میں مذکورہ جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیا جائے دعا سے قبل حمد و سنہ درود شریف کا احتمام ہو دعا استخارہ میں جب مذکورہ لفظ ہازل امر پر پہنچ جائے تو اس موقع پر اپنے مطلوبہ کام کا نام زبان سے ذکر کر دے یا دل میں سوچ لے استخارہ کی دعا سے فارغ ہو کر سونا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت میں استخارہ کیا جائے کہ بعد میں سونا ممکن ہو تاکہ یک سوئی حاصل ہو جائے اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ استخارہ کا جواب خواب کی صورت میں آنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کا رجحان جس جانب ہو جائے وہ اختیار کر لیا جائے اگر تردد ختم نہ ہو استراب اسی طرح برقرار ہو کوئی رجحان ایک جانب واضح نہ ہو تو پھر اس صورت میں تین دن یا سات دن اور بعض اہل علم کی رائے کے مطابق اس وقت تک استخارہ کرتے رہنا چاہیے جب تک رجحان ایک جانب نہ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین